بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور اور ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آج حاضر ہیں آج ہم ایک بہت چھوٹا سا اصول جو ہے وہ اس پر بات کریں گے یہ اصول ہے دو منٹ کا اصول اور آپ اگر اس اصول پہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے آئیں اور اپنی زندگی کو اس طرح اس اصول کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کو وقت کی بہت ساری بچت ہوگی آپ بہت ساری ٹنشن سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں اور آپ کے زندگی میں کافی تبدیل ہی آ سکتی ہے یہ رول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کام آئے تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اس کام کرنے میں مجھے دو منٹ سے کم وقت لگے گا اگر جواب ہاں میں ہے تو وہ کام آپ فوراں کر دیجئے مثلا آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی رپورٹ تیار کی ہے اور رپورٹ مکمل ہو گئی ہے اور اب آپ نے وہ رپورٹ اپنے کسی سینئر کو یا اپنے کسی دوست کو بھیجنی ہے تو آپ دیکھیں کہ مجھے ابھی اگر یہ بھیجنی ہے تو دو منٹ سے کم اس پہ اگر ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو بھیج دیں اسی طرح آپ مثلا صبح اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بستر کو جو ہے فولڈ کرنا ہے تو کلکلیٹ کریں کہ آپ کو پاس کتنا ٹائم اس پہ لگے گا اگر دو منٹ سے کم ٹائم لگتا ہے تو آپ کر گزریے آپ کچن میں جاتے ہیں آپ نے چائے پی اور چائے پیالی ختم ہوئی اور پیالی آپ چھوڑ رہے ہیں آپ سوچیں کہ اس کو اگر میں دھو دوں تو اس پہ کتنا ٹائم لگے گا اگر دو منٹ سے کم وقت لگتا ہے تو اس کو دھو دیجئے راستے میں کچھ چیز پڑی ہوئی آپ کو ملتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہٹانے میں کتنا ٹائم لگے گا اگر دو منٹ سے کم لگتا ہے تو اس کو ہٹا دیجئے اس طرح چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ اگر آپ کرتے رہیں گے اور اس کو جو ہے وہ پوسٹ پونڈ نہیں کریں گے اس کو بات کے لیے نہیں رکھ چھوڑیں گے تو یہ کام جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت سہولت پیدا کریں گے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام پینڈنگ کرتے جاتے ہیں اور وہ ایک پورا جو ہے وہ امبار لگ جاتا ہے اور پھر ہم ان کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اور اس کی بنیاد پہ ہم کوئی بڑے کام جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو آج سے دو منٹ کا اصول جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے آئیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی امید ہے اس جو ویڈیو دیکھ کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آنڈا بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے بہت بہت شکریہ